موسیقی محمد وعلم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کافی احباب تشریف فرماؤ مل کے باواد بلند نعرہ حیدری سب سے پہلے دعا گوھوں خدا واندہ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرماؤ بارہ الہ محمد و اہل بیعت محمد کی عزت و عزمت کا واستہ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور آج لینائت فرماؤ بالخصوص مون بھائی کے والد اگرامی کو جو تکلیف ہے فوراً برطرہ فرماؤ مخدوم احمد نواز گردیزی صاحب کی زوجہ محترمہ علیل ہیں بارہ الہ ان کو صحت کامل اور آج لینائت فرماؤ مخدوم شاہ گردیز مخدوم راجو شاہ گردیزی کی معافظت فرماؤ تمام مومنین جہان جہاں کہیں بھی آباد و شاد ہیں ان کے گھروں پر اپنی برقت و رحمت کی بارش نادل فرماؤ تمام مومنین مسلمین کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیقی نایت فرماؤ ہماری دعائیں مستجاب فرماؤ مرہومین کے درجات بلند فرماؤ بالخصوص سید لطافز حسین رزوی اور کیبلہ کاما امیر العلماء اللہم امیر محمد عاشمی تونس فیفات چوٹی کے درجات بلند فرماؤ ہماری توفیقات میں اضافہ فرماؤ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرماؤ مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرماؤ مل کے باواد بلند صلوات محمد توجہ ہے مولا امیر المومنین کے فرزند ہیں جناب محمد حنفیہ نام سنا ہوا ہے ان کی فضیلت میں اور بندہ کچھ بھی نہ کہے بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جس بندے نے علی ابن ابی طالب کو دیکھنا ہو وہ جناب محمد حنفیہ کو دیکھ لے مولا امیر المومنین کی بھی لا رکھنے والے اب آپ تشریف فرما ہو تو میرا دل یہی ہے کہ آج کی پوری مجلس جناب محمد حنفیہ پہ پڑھ دی جائے کافی احباب ہو مل کے نعرہ حیدری حیدری ٹھیک ہے گفتگو کا موضوع پسند ہے آپ کو علم ہو ہم شیعہ فقط حسنین شریفین کریمین امامین شمسین نیرین مزیین اور دیگر جناب ابباس علمدار کے فضائل پڑھتے ہیں آج آپ کو پتا چلے کہ علی ابن ابی طالب کے اس جری بیٹے کا مقام کیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے حاشمی ہیں مولا امیر المومنین کے فرزند ہیں انہیں محمد حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور ان کی والدہ گرامی کا مقام کیا ہے تاکہ یہ معصوم بچوں کے علم ہو جائے کہ ہم جس کو بھی مانتے ہیں اس کے بچے کے چہرے سے بھی پردہ ہٹاؤ گے تو پیچھے تصویر علی کی نظر آئے گی یا علیہ یا علیہ یا علیہ آباد و شاد رہو سلامت رہو باکرامت رہو سرکار کیوں مشہور ہیں محمد حنفیہ کے نام سے جبکہ بہادری میں دلیری میں جرت میں علم میں حلم میں ماں سوائے امامت کے جو کچھ میرے مولا امیر المومنین ہیں وہی کچھ جناب محمد حنفیہ ہیں آخر وجہ کیا ہے یہ کیوں مشہور ہیں محمد حنفیہ کے نام سے جو ان کی والدہ گرامی ہیں ان کا نام ہے حضرت خولہ حنفیہ ان کا نام ہے حضرت خولہ حنفیہ ان کا نام خولہ ہے اور ان کا قبیلہ بنو حنفیہ ہے عرب کا بہت بڑا عزتدار قبیلہ تھا یہ ان قبائل میں آتا ہے کہ جب کئنات عالم کے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو عرب والو میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا اللہ ایک ہے میرے بعد میرا بھائی علی ابن ابی تعالی میرا وسی ہے تو جن قبائل نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ان میں یہ قبیلہ حنفیہ بھی موجود تھا ان قبائل میں سے تھا جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے آواز محمد مصطفیہ پہ سب سے پہلے انہوں نے لبائک کہا تھا محمد مصطفیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کا بڑا احترام کرتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے اس قبیلے کے ساتھ چونکہ محمد مصطفیہ کو انہوں نے تانگ نہیں کیا بس تبلیغ کا پیغام پہنچا انہوں نے اجابت کیا لبائک کہا ہے آخری نبی کی آواز پر اس لیے سرکار کو بڑا انس تھا اس قبیلے سے اور مولا نے ایک اور خصوصیت ان کے ساتھ اپنائی تھی وہ یہ ہے آپ بھی سن لو یہ قانون ہے کہ جس شہر کی زقاعت ہو یا خمس ہو پہلے اس شہر کے مستحقین پر خرچ کیا جائے مثلا ملتان کہ آپ زقاعت دیتے ہو تو فیصل آباد والوں کو نہیں دے سکتے اس وقت دے سکتے ہو جب ملتان کے فقراء کو آپ دے چکے اور وہ فقیر فقیر نہ رہیں اس کے بعد آپ دیگر شہر والوں کو دے سکتے ہیں اسی طرح محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے ساتھ یہی سلوک فرمایا کہ تمہاری جو زقاعت ہوگی میرے آملین آئیں گے وہ تم سے اکٹھی کریں گے اور اس کے بعد تمہارے قبیلے میں جو فقراء مساکین مہتاج ہوں گے وہی زقاعت تمہارے اوپر خرچ ہوگی ٹھیک ہے یہ سرکار نے ان کے ساتھ شفقت فرمائی اور شریعت اسلامیہ مقدسہ کا حکم بھی یہی ہے جہاں کا صدقہ خیرات ہو وہاں پہ ہی خرچ کیا جائے حتیٰ کہ خمس بھی اس کے بعد چند سالوں کے بعد قینات عالم کے رسول اس دنیا سے چلے گئے جب چلے گئے دیگر مسلمانوں نے ان سے کہا کہ زقاعت دو انہوں نے کہا ہم زقاعت دینے کے لیے تیار ہیں ہمارا کوئی انکار بھی نہیں ہے لیکن ہم یہی التجا کرتے ہیں جیسے ہم سے رسول پاک فرمایا کرتے تھے کہ زقاعت دو ہم دے دیتے تھے اور اس کے بعد زقاعت کے عاملین ہمارے فقراء غرباء مساکین میں ہماری زقاعت تقسیم کر کے چلے جاتے تھے ہم حاضر ہیں آپ بھی زقاعت لیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اگر دنیا میں موجود نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اعلان فرمایا ہوا تھا کہ میرے بعد قینات عالم کے ہر بندے کا مولا علی ابن ابی طالب ہے ہم یہ چاہتے ہیں زقاعت نہ لیں علی ابن ابی طالب کو بھیجیں یا ان کا کوئی نمائندہ آئے ان کا کوئی نمائندہ آئے یا وہ خود علی ابن ابی طالب آئے ہم زقاعت دینے کے لیے تیار ہیں نمائندہ علی کو دیں گے یا علی بادشاہ کو دیں گے انہوں نے کہا جی نہیں ہم تم سے زقاعت لیں گے بلکہ زقاعت سے بھی پہلے ابھی ان کے سارے مرد گھروں سے باہر ہی نہیں آئے تھے مسلمانوں نے لشکر کشی کی جو بھی آتا تھا اس کو گرفتار کر لیتے تھے حتیٰ کہ مسطورات کو بھی انہوں نے قیدی بنا لیا قیدی بنا کے مسجد نبوی میں لے کے آئے جب مسجد نبوی میں لے کے آئے تو جناب خولہ حنفیہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی ان کو قید کے عالم میں جب مسجد میں لیا گیا عرب والوں نے دیکھا تو کوئی عرب کہتا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو جتنا آپ حق المحر کہو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں کوئی اپنی چادر کوئی ابا ان کے اوپر ڈال رہا ہے تو بی بی نے ان سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی انتم معاشر العرب تم عرب کے گروہ ہو تمہیں ہو کا کیا گیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کو تمہیں یہ شرم نہیں آتی اپنی مسجد نبوی کا احترام کرتے ہو اپنی مسجد نبوی کے علاوہ ہمارا احترام کیوں نہیں کر رہے ہو کیا ہم مستورات میں سے نہیں ہیں کیا ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں کیا ہم مومنین میں سے نہیں ہیں اس کے بعد پوری مسجد کی طرف خطاب کر کے کہا اینہ بنیت محمد علی المصطفیہ محمد مصطفیہ کی قبریت ہر کہاں ہیں لوگ انہیں اشارہ کیا بی بی نے سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ اشہدو انہ کا استسمع قلامی و تردو سلامی میں گواہی دیتی ہوں تو اللہ کا زندہ نبی ہے میرا سلام سن بھی رہا ہے مجھے جواب بھی دے رہا ہے ملکن سارے احباب ختم قرآن کا ختم قرآن کا ثواب ہے ملکن عرہ ہی دری ہی دری سلامت رہو آباد و شاد رہو ویڈیو والے بھی داد دے رہے ہیں آپ لا پروائی نہ کرو میں نے آپ کو نئی چیز سنانے کی کوشش کی ہے پسند آ رہی ہے گفت میں بی بی نے کہا آپ دیکھ لو گواہی دے رہی ہیں صحابہ کرام کے سامنے مسجد نبوی میں کہ میں گواہی دیتی ہوں تو زندہ نبی ہے میرا سلام سن بھی رہا ہے اور سلام کا جواب بھی دے رہا ہے بھئی عقیدہ نہیں نکوی صاحب حقیقت بھی یہی ہے میں نبی کی بات نہیں کرتا آپ جس کتاب کو بھی اٹھاؤ حتیٰ کہ بخاری شریف سے اور وزنی کتاب تو نہیں ہے عالم اسلام میں ہم آرے ہاں اصول ہے کافی سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لو باب الموتہ ہے قبرستان والا باب مرنے والا باب تو یہ حکم ہے جب بھی قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو اگر وہ ہمارا سلام سنتے نہیں تو اللہ نے سلام کا حکم کیوں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے مرنے کے بعد جب مومن نہیں مرتا محمد مصطفیٰ کیسے مر سکتے ہیں مرنے والے تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں ان کے اختیارات وسیع ہو جاتے ہیں آپ کو تو علم ہونا چاہیے جھومنا چاہیے اختیارات وسیع ہوتے ہیں بندہ سرائکی بولتا ہے نماز جنازہ عربی میں پڑی جا رہی ہے بندہ اردو زبان ہے نماز جنازہ عربی میں ہے انگلیش بولنے والا ہے انگریز ہے انگریز بھی شیعہ ہیں کافی زیادہ شیعہ ہیں تحقیق کے بعد وہ شیعہ ہوئے ہیں ہر بندہ جانتا ہے ورنہ نیٹ پہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کے مقالجات وجوہات کہ انہوں نے مذہبِ اسنہ عشریہ قبول کیوں کیا ہے انہوں نے موجزاتِ آلِ محمد کو دیکھا ہے اور اس کے بعد مان لیا ہے کہ واقعاً خدا بھی واحد ہے محمد آخری رسول بھی ہیں اس کے بارا جانشین بھی ہیں سمجھا رہی ہے یہ بات کی تو کوئی بھی مرتا نہیں ہے مرنے والا زندہ رہتا ہے انتقال ہو جاتا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہماری آنکھوں پہ پردے ہوتے ہیں مرنے والا تو سب کو جانتا ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا ہمیں تو بسم اللہ ہمیں تو جھومنا چاہیے کیوں اگر میں نے کہا ہے وہ مرنے والا کچھ جانتا نہیں کچھ سمجھتا نہیں ہے یہ تو عالمِ اسلام متفق ہے اس بات پر کہ عربی میں جنالہ ہوتا ہے برادران اہلِ سنت بھی عربی میں پڑھتے ہیں ہم بھی عربی میں زبان چاہے کوئی بھی ہو کیوں پڑھا جا رہا ہے عربی میں جنالہ جس بندے نے عربی میں ایک گردان بھی یاد نہیں کی اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترقیب ہے ناوی بھی نہیں آتی اس کا بھی جنالہ عربی میں تو اللہ اختیار دیتا ہے مرنے کے بعد پہلا اختیار انسان میں یہ آتا ہے ہر مرنے والا لغتِ عرب کا عالم بن جاتا ہے ہر مرنے والا ہر مرنے والا اس لئے یہ سلام بھی عربی میں ہے السلام علیکم یہ تمہارے اوپر رحمت ہو سلامتی ہو یہ بھی عربی کے الفاظ ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان نہیں مرتا اس لئے جنابِ خولہِ حنفیہ صحابہ کرام کے سامنے یہ حقیقت ہے فقط عقیدہ نہیں ہے حقیقت بھی ہے اس لئے فرما رہی ہے میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں میرا سلام سن رہے ہیں وہ مجھے جواب بھی دے رہے ہیں اور فرماتی ہیں اشہدو میرے رسول گواہ رہنا میں اب بھی گواہی دے رہی ہوں اللہ ایک ہے آپ اس کے سچے رسول ہیں ہمارا قصور کیا ہے کہ جو آپ کی امت کے لوگوں نے ہمارے مردوں کو بھی قید کر لیا ہماری مستورات کو بھی قیدی بنا لیا ہمارا کیا جرم ہے میرے رسول پاک تو گواہ رہنا ہم بے خطا ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم زکاة نہیں دیتے ہم زکاة بھی دیتے ہیں نزکی و نسلی و نسوم ہم روزہ بھی رکھتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم زکاة بھی دیتے ہیں جیسے آپ کیا کرتے تھے آملین کو بھیجتے تھے ہماری زکاة لے کر ہمارے قبائل کے غربہ پر خرچ کر دیتے تھے ہم نے یہی کہا ہے ہم قیدی بن کے آگئے ہیں اور اب ہمارا پرسان حال نہیں ہے تو قینات عالم کا رسول ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اس حالت میں کبھی کوئی نہ آئے جس عالم میں تیری مسجد میں یہ تیرے ماننے والے مسلمان ہمیں لے کے آئے ہیں اب لوگوں نے بہت زیادہ کہا کہ تو یہ گفتگو باندھ کر لیکن ہم پیغام بیٹی ہیں ہم سے شادی کر جناب خوالہ ہنفیہ سے لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کسی میں جرت نہیں کہ وہ میرا مالک بن سکے میں نے کہا ہے میں بتانے لگا ہوں جناب محمد ہنفیہ کا مقام کیا ہے جناب خوالہ ہنفیہ کی گفتگو اب لوگ حیران ہیں کہ کیا ہو گیا ہے اس خاتون کو کہ کسی عرب کے بڑے بڑے سردار پہ اس کی تق نہیں پڑ رہی کہا تم نہیں جانتے میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں تمہاری عورتیں اور ہیں میں خوالہ ہنفیہ اور ہوں ہاں توجہ توجہ لا پروہی نہ ہو انشاءاللہ بلہ علی ابن عبی طالب کے نشے آ جائیں گے تو لوگ حیران ہیں بھئی ایک کماری غیر شادی شدہ نوخیز دوشیزہ ہے اتنی فساحت و بلاغت اتنی لوگوں کو ڈانٹ کے کہہ رہی ہے کہ میں اور ہوں تمہاری مصورات اور ہیں تو یہ ہے کیا وہ کہتے ہیں بالاخر تو کس کے ساتھ شادی کرے گی ہمیں یہ تو بتا کہ اب تم نے بات کی ہے تو میں بتانے لگی ہوں میں اس سے شادی کروں گی وہ میرا مالک ہوگا وہ سیدی وہ میرا سردار ہوگا وہ میرا مالک ہوگا جو مجھے یہ بتائے جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھی تو موسم کون سا تھا اور میں نے اپنی ماں سے کیا کہا میری ماں نے مجھ سے کیا کہا اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم نے کون سی گفتگو کی تھی باز بندے حیران پریشان یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا خبر کہ آپ کے سال میں وہ سال وہ ایام وہ زمانہ کیسا تھا جب آپ ماں کے شکم میں آئی تھی ہمیں کیا پتا تیری ماں نے تو اسے کیا کہا تھا تو نے ماں سے کیا کہا تھا ہمیں یہ کیا خبر اس کی دلیل کہاں ہے کیسے ہے دلیل ہے کیا آپ کی مراد کیا ہے اب تو ہمارے نبی بھی چلے گئے آسمان سے غیبی خبروں کا آنا بھی بند ہو چکا ہے اب ظاہران وہ کہہ رہے ہیں کداب کے لفظ بھی یہی ہیں اب تو وہی بھی نہیں آ رہی ہم غیب کی خبر کیسے بتائیں بی بی خولہ فرماری ہے بس میں نے جو اعلان کرنا تھا میں نے کر دیا ہے میرا مالک وہ بنے گا جو مجھے یہ سب باتیں بتائے گا ورنہ خبردار میری طرف دیکھنا ہی مت اگر تم نے اب میری طرف دیکھا تو میں اپنے اللہ سے کہوں گی تمہاری آنکھ باہر نکل آئے گی میری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا اب لوگ حیران ہیں جناب سلمان فارسی مسجد سے دوڑتے ہوئے کائنات عالم کے مشکل کشا علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آئے دکل باب کر کے کہا آؤ ایک خاتون ہے جس نے وہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کے علاوہ اس کا دعویٰ پورا کرنے والا زمانے میں کوئی نہیں ہے آپ بھی نعرے میں شریک ہو جائیں مل کے نعرے جناب سلمان کہتے ہیں ایک مسطور نے دعویٰ کیا ہے اس کے دعویٰ کا جواب سوائے آپ کے زمانے میں کسی کے پاس ہی نہیں ہے اب عرب والے گرد نے جھکا کے کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہو گیا کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جو ہی میرے مولا امیر اور مومنی نے لیے اپنے ابی طالب مسجد کے اندر داخل ہوئے لوگ انہیں کہا یا علی یہ غیب پوچھنے کا دعویٰ کر رہی ہے یہ کہتی ہے جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھی تو کون سے ماہ و سال تھے کون سا زمانہ تھا اور میری ماں نے مجھ سے کیا کہا میں نے ماں کو کیا جواب دیا تھا یہ ہماری گفتگو کی دلیل کیا ہے تو یہ تو غیب پوچھتی ہے میرے مولا امیر اور مومنین نے مسکر آ کے فرمایا ما اددات باطلہ اس نے باطل دعویٰ نہیں کیا ایجیبوہا تملکوہا اس کے دعویٰ کا جواب دے دو اس کے مالک بن جاؤ جو دعویٰ کر رہی ہے اس کے دعویٰ کا جواب دو اس کے سوال کا جواب دو اس کو بتاؤ کہ تشکہ میں مادر میں کس زمانے میں آئی تیری ماں نے تشکہ کیا کہا تُو نے ماں سے کیا کہا یہ بتا دو اور اس کے مالک بن جاؤ تو کہتے ہیں ہمیں علم غیب کی خبر ہے ہمیں تو پتا نہیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے میرے مولا نے فرمایا واللہ ذی نفسی بے یدعی مجھے قسم ہے ذات کبریہ صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے اگر علی ابن ابی طالب جو یہ پوچھے بتا دے تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا بتاؤ میں اس کے دعوے کا جواب دے دوں تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہتے ہیں مولا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے ہم کیسے اعتراض کریں گے ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ غیب کی خبر سنیں انہوں نے کیا کہا تھا اپنی والدہ گرامی سے والدہ گرامی نے ان سے کیا کہا تھا ہم جلدی ختم کرنے لگا ہوں پانچ منٹ کے اندر اندر میں اپنا فضائل ختم کرنے لگا ہوں باتیں تو بہت تھی جناب ہنفیہ کے فضائل میں جنگ سفین والے بھی سنا تھا آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے ہم مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں مولا سے کہتے ہیں مولا آپ جلدی جلدی بتائیں میرے مولا نے فرمایا سالینی جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ سکتی ہو تو جناب خولہ ہنفیہ نے ایسے نہیں پوچھ دیا فرمایا مجھے تعارف تو کرا اتنے سیکنوں بندے تو خاموش ہو گئے ان میں یہ دعویٰ کرنے والے آپ ہیں کون تعارف کرا فرمایا میں علی ابن عبی طالب میں علی ابن عبی طالب ہوں آپ نے خاموشی سے سنا جناب خولہ کہتی ہیں انت الرجل لذی جالتا رسول اللہ علاملن ناس آپ وہی مرد میدان ہیں فی سبیت یوم الغدیر آپ وہی مرد میدان ہیں جن کو محمد مصطفیٰ نے میدان خم غدیر میں اٹھارہ ذل حجم پلانوں کے ممبر پہ بولا کے اعلان کیا تھا من کنت مولا فہاد علی المولا آپ وہی قینات کے مولا ہیں علی نے مسکرہ کے فرمایا نازالک الرجل وہی مرد میدان میں علی ابن عبی طالب ہوں یا علی یا علی یا علی شلامت رہو مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہی حق ہے اہل بیت اتحار کے معارف سننے کا مولا نے فرمایا میں وہی مرد میدان ہوں رجل کا لفظ ہے وَعَلَى الْعَرْعَافِ رِجَالُنُ آرعاف پہ بھی رجال ہوں گے رجال رجل کی جمع رجال کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ تیرہ رجال جمع کسی گئے جمع قلت نہیں کہ دس پر بولا جائے اس لیے کہ خداوند عالم بھی فرما رہا ہے آرعاف پہ رجال ہوں گے اور بی بی نے بھی پوچھا آپ وہی مرد میدان ہیں جن کی حلایت کا اعلان یومِ غدیر کو محمدِ مصطفیٰ نے پلانوں کے ممبر پہ فرمایا فرماتے ہیں آزالِ کر رجل وہی مرد میدان میں علی ابنِ عبی طالب ہوں اس کے بعد بی بی نے فرمایا ہاں آپ کا حق ہے کہ آپ بتائیں ہم نے کیا کچھ کہا تھا آہا ہاں بی بی کو یہ علم ہے کہ جو محمدِ مصطفیٰ کا فرمان نہیں آپ کو یاد انا مدینة العلم وعلی انبابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی کو پتا ہے زمانے میں کیا ہو رہا ہے سلامت رہو میرے مولا امیر المومنین کو پتا ہے زمانے میں ہو کیا رہا ہے اور لوگوں کو کیا خبر نہ وہ علم کا درہیں نہ ان کا شہر سے کوئی رشتہ ہے اس لیے انہیں پتا ہی نہیں ہے وہ پریشان ہو رہے تھے میرے مولا امیر المومنین نے مسکرہ کے فرمایا جب تو اپنی ماں کے شکم میں آئی تو اس کے فوراں بعد دنیا میں قہد سالی ہو گئی بلکل قہد سالی حتیٰ کہ دریا چشمیں بھی خوشک ہو گئے زراد خوشک ہو گئی حیوانات کو چرنے کے لیے کوئی گھاس نہیں مل رہی تھی انسانوں کو کھانے کے لیے اناج نہیں مل رہی تھی جو وہوش تھے ان کے شکار کے جو جانور تھے وہ بھی مر چکے تھے اب وہ بھی پریشان تھے آسمان سے منعت سما و قطرہ آسمان سے بارش ہونا بند ہو چکی تھی وَمِنَ الْعَرْضِ نَبَاتَ زمین سے انگوریاں اور یہ رزق اگنے بند ہو چکے تھے تیری ماں نے تجھ سے کہا حَازَا حَمَلٌ مَشْمُومٌ یہ جو میرے شکم میں بچا آیا ہے یہ باپرکت نہیں ہے یہ تیری ماں نے کہا تھا جب تُو چھے مہینے اپنی ماں کے شکم میں گزار چکی تھی تو تُو نے عالم خواب میں اپنی ماں سے کہا تھا اماں میں حمل مشموم نہیں ہوں میں غیر مبارک حمل نہیں ہوں بلکہ میں مبارک بچا ہوں تجھے پتہ نہیں ہے میرا وارث وہ بنے گا جو سید الاولین والآخرین بعد محمد علی المصطفیٰ ہوگا ہاں انشاء اللہ سا یردک اللہ اللہ اس سے مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جو ہمارے قبیلے کے لئے باعث عزت ہوگا سلامت رہو اس لئے محمد حنفیہ حنفیہ مشہور ہیں یقون لحنفیت ازن و شرفہ جو ہمارے قبیل حنفیہ کے لئے عزت اور شرف قبائز منے گا مولا فرماتے ہیں تیری اممہ بڑی حیران ہوئی انہوں نے یہ گفتگو قابض پر لکھی جو بھی قابض اس طور میں تھا اس کے بعد سنار کے پاس لے گئی اور انہوں نے ایک لہو بنوائی تختی بنوائی تامبے کی اس پر یہ عبارت منکوش کر دی جب تو دنیا میں آئی تو وہ تیرے دروازے کی چوکھڑ کے اوپر لگا دی جب تو دو سال کی ہوئی تو وہ اتاری تیرے گلے میں پہنا دی جب تو چھ سال کی ہوئی تو تیری اممہ نے کہا تجھے یاد ہے تو نے مجھے فلان دن کی فلان رات خواب میں یہ کچھ فرمایا تھا اب میں تو اسے کہہ رہی ہوں کہ جو بھی تیری خاصگاری کے لئے آئے تیرا رشتہ مانگے اس سے یہی کہنا میرے اور میری اممہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی جو بتائے وہ تیرا مالک ہوگا اس لئے بی بی فرماتی ہے میں نے اممہ سے کہا مجھے پہلے بھی پتا تھا میں بغیر پوچھے کسی سے شادی نہ کر دی یا علی اب آپ نے خود ہی بتا دیا ہے بس آخری بات آپ یہ بتائیں اس وقت وہ میری لہو کہاں ہے وہ میری تختی کہاں ہے میرے مولا نے فرمایا وہ تیرے گھر میں فلان جگہ پہ تھی جب انہوں نے تجھے قید کرنے کا ارادہ کیا ہے تو نے جلدی سے وہ اٹھائی ہے اپنے بافت شدہ بالوں میں تو نے اس کو شپا رکھا ہے اور یہ تو تو تختی کے بارے میں پوچھ رہی ہے کائنات عالم کا کوئی ذرہ بھی علی سے خالی نہیں ہے سلامت رہو گفتگو آگے بھی ہے انشاءاللہ جہاں پہ روک رہے ہیں کل یہاں سے شروع ہو جائے گی گفتگو ہماری عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی جب غریب کربلا نے مدینہ چھوڑا آپ سنتے ہو جناب حنفیہ مریض تھے کیا مرض تھا جناب حنفیہ کو جو ہی سنا کربلا کے غریب نے مدینہ چھوڑنا ہے جناب حنفیہ بھی تیار ہوئے آئے میرے مولا امام حسین بادشاہ کی خدمت عالیہ میں ہاتھ جوڑے سر جھپایا مولا آپ عراق چاہ رہے ہیں فرمایا ہاں لا بدہ من ظالک چاہ رہی نہیں ہے میں عراق نہ جاؤں فرمایا ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں میرے مولا امام حسین بادشاہ کی آنکھیں نہیں سامان کے بادل روکے فرمایا آپ نے ساتھ نہیں جانا ہاتھ چوڑ کے عرض کر دیں مولا اس کی وجہ فرمایا اللہ کا حکم یہی ہے آپ نے مدینہ میں رہنا ہے اس کے بعد جنابِ حنفیہ نے روکے پوچھا ٹھیک ہے سامان و تاتہ میں نے آپ کی اطاعت کر لی لیکن آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو پردہ دار بی بیاں جا رہی ہیں ہماری مرشزادی جا رہی ہے جو محمدِ مصفیٰ کی قبر پہ بھی ڈھلی رات کو جاتی ہیں تو یہ کیوں جا رہی ہیں فرمایا اللہ کی رضا یہی ہے کہ یہ میرے ساتھ جائیں فرمایا ہم نے یہ سنا ہے آپ عراق میں شہید ہو جائیں گے فرمایا یہ بھی سچ سنا ہے اس کے بعد پوچھتے ہیں جنابِ حنفیہ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا میرے مولا امام حسین نے روکے فرمایا یاراہنہ سبایا میری شہادت کے بعد اللہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے بازاروں میں دیکھنا چاہتا ہے رونے والوں جنابِ محمدِ حنفیہ اسی وقت گرے اور کہا واہ جابہ ہائے ہماری آقا زادی کا پردہ بے حیاء کو کیا پتا علی کی آلیہ بیٹی کتنی بڑی پردہ دار ہے مولا فاق آپ کا پرسہ مندور و مقبول فرمائے شرما کے نہ رویا کرو جب محمل تیار ہوگے اس کے بعد غریبِ زہرہ نے فرمایا بازار رہیل کافلہ چلاو جنابِ عباس فرماتے ہیں ابھی دیر ہے کونسی دیر ہے جنابِ علی اسغر کی والدہ گرامی ساتھ نہیں آ رہی آپ آسوں کی خیرات مانگ لو مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے جو مریض ہیں خالقِ اکبر شفائے کل ہی نایت فرمائے دعا بھی مانگو اور پرسہ بھی دے لو رونے والوں اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا قسمت کا کوئی پتا نہیں ہے اب آزائی جنابِ علی اسغر کی والدہ گرامی نہیں آئی جو اس کے بعد حسین مولا اندر آئے دیکھا وہ بی بی جس کو وطن چھوڑ کے جا رہے تھے اس نے جنابِ علی اسغر کو اٹھایا ہوا ہے مولا علی اسغر نہیں آ رہے بی بی رباب پاک نے بلایا نہیں آئے آلیہ بی بی نے بلایا نہیں آئے حسین کے سینے کے تعویز نے بلایا نہیں آئے علی باسکہ کی چھوٹی لختے جگر نے بلایا نہیں آئے جنابِ عباس نے بلایا نہیں آئے جنابِ علی اکبر نے بلایا نہیں آئے جنابِ امیر قاسم نے بلایا نہیں آئے غریبِ ظہرہ نے کہا اسغر آؤ کربلا چلے جنابِ علی اسغر نہیں آئے ماتم کرنا ہے تو میری طرف دیکھنا جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں سات سال کی جن کی بیٹی ہے وہ بندہ ماتم کرے گا رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب بی بی پاک نے رو کے فرمایا بابا آپ بلا لیں اگر میرا بھائیہ جنابِ الیس گھر چلا آئے تو بے شک لے جانا ہاں نہ زبردستی آپ کریں نہ زبردستی میں روکوں گی غریب نے رو کے فرمایا الیس گھر آؤ کربلا چلیں جنابِ الیس گھر نہیں گئے اس کے بعد فرمایا آؤ عراق چلیں جنابِ الیس گھر نہیں گئے اس کے بعد غریبِ زہرہ کی آنکھیں نہیں ساون کے بعد رو کے فرمایا ایک بات کرنے دو امام حسین جھک گئے جنابِ الیس گھر کے کان پہ موں رکھ کے کوئی جملہ کہا جنابِ الیس گھر کی عمرہ ٹھارہ دن ہے رو کے فرمایا بسم اللہ میرا غریب بابا بسم اللہ میرا پردیسی بابا بسم اللہ میرا تین دن کا بھوکا اور پیاسا بابا رونے والا حسین بادشاہ کی بیٹی بہت روئی رو کے فرمایا بابا آپ نے الیس گھر سے کیا کہا ہے حسین نے فرمایا نہ آپ رو نہ مجھے رولا بی بی فرماتی ہے نہیں آپ بتائیں آپ نے کیا کہا ہے حسین روتے روتے مٹی پہ بیٹھ کے رو کے فرمایا میں نے یہی کہا ہے الیس گھر تو جو مدینہ میں ٹھہر رہا ہے تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا اور میری غربت کی گواہی کون دے گا وَسَيَعَلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ بارِ الٰہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کی عزت و عزمت کا واسطہ مجلسِ اعزاء کو منذور و مقبول فرما ہماری دعائیں قبول فرما جو مومنین مقروض ہیں ان کے قردِ غیب سے اعزاء فرما بارِ الٰہ جو مریض ہیں اور مریض کو صحتِ کاملہ و راجلہ حنایت فرما بلخصوص مون بھائی کے والدِ گرامی مختوم احمد نواز کی زوجہ محترمہ اور مختوم راجو شاہ گردِ دی کو شفاہ کلی اور راجلہ حنایت فرما ہم سب کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق حنایت فرما ہماری دعائیں مستجاب فرما مرہومین کے درجات بلند فرما بلخصوص امیر العلماء اللہ مامیر محمد عاشمی تونسی فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارتِ امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا اور پکا نمازی بنا ہماری توفیقات میں اضافہ فرما بارِ الٰہ ہم پہ کرم نوازی فرما اہلِ بیتِ اتحار کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما ہماری ہر دعا مستجاب فرما ہمارے بچوں کی محافظت فرما ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی علم انائت فرما ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد دور فرما ربانا تقبل منا انکا انتا سمیع للیم اللہم اسل على محمد وعاول محمد